گورنر پنجاب علیق الرحمن نے کل شام چار بجے پنجاب اسمیلی کا اجلاح صلب کلیا نوٹفیکیشن جاری وزیراعلا پنجاب کو اطماعات کا ووٹ لینے کا حکم گزشتہ روز اپوزیشن اتحاد میں وزیراعلا پنجاب سپیکر اور جپٹی سپیکر کے خلاف تحریکی عدم اطماعات جمع کروائی تھی پنجاب اسمیلی میں اطماعات کے ووٹ کے لیے نمبر گیم میں حکومت اطاعت کو برداری حاصل وزیراعلا پنجاب کے لیے 186 ووٹ لینا ضروری پی ٹی آئی اطاعت کے پاس 190 اراکین پورے اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 180 جمعی کو دمادہ مسٹ کلندر ہوگا اسمیلی توڑنی کے ایڈوائز گورنر کو بھیجوا دوں گا شہمن پی ٹی آئی امران خان کا کہنا ہے پرویز الہی نے اپنے درستخد کے ساتھ اسمیلی توڑنی کے ایڈوائز دی ہے پرویز الہی نے اپنی سیاست بچانی ہے تو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا پاکستان کی اس علاوہ کے بعد بحالی کے لیے عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہے انتہائی بدقسمتی ہے کہ امران خان اس وقت الیکشن کی بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحاب میں قبل از وقت انتخابات ملکی مفاد میں نہیں وزیر قاجہ بلاول بٹو زرداری کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو کہا بھارت میں مسلمان مودی حکومت کے بدترین ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں پاکستان ایک ذمہ دار ایچ می ریاست ہے بننو کی صورتحاب سے واقف ہیں افغانستان اور پاک افغانستان حد پر شدت پسندوں کے گروہ موجود ہیں دہشت گردی اور شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کے لیے پاکستان کی مدد کو تیار نہیں ترجمان امریکی محکمہ خاجہ نے پرائز کی ہفتہ بار ریپنگ مزید کہا پاکستان اور بھارت امریکہ کے اہم پاتنر ہیں دونوں ممالک کو کشمیر پر مل کر بات کرنا ہوگی تہاں مسئلہ کشمیر پر امریکہ کو کہا گیا تو تعاون فرام کر سکتے ہیں قیبر پخت پنگفار پنجاب کی بیشتر علاقے شدید دون کی لپیٹ میں موٹروے کے کئی سیکشنز بن ایم ون پشاور سے سوابی تک ایم ٹو لہور سے شیخ اپورا ایم ٹری فیس پور سے سمندری ایم فور پنڈی بھجیاں سے شورکورٹ تک بن سواد ایکسپریس ویپر کرنر شیر خان سے اسمائلیا تک ٹریفک کی روانی مطاعت سے لہور میں ایرپورٹ پر شدید دون کے باعث پروازوں کو لینڈنگ میں دشواری پتاکی میں مسافر وین اُلٹ گئے خاتون سمیت تین افراد جہاں بہت گیارہ زخمی وفاقی حکومت اہم کانون سازی کے لئے متحر ایک پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاح ساج ہوگا اسلام آباد لوکل بارڈ انتخابہ سے متعلق ایکٹ میں ترمیم قبل پیش کیا جائے گا پی ٹی آئی سینیٹرز کا بائیک آٹ کا فیصلہ مزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت پر فاقی کابینہ کا غیر معمول اجلاح ساج ہوگا توانائی بچت کا قومی ہنگامی منصوبہ منظوری کے لئے پیش کیا جائے گا تمام صوبوں کے مزرعالہ کو بھی اجلاح میں مدھو کیا کیا ہے لاز بیلہ کے بیلہ میں جکان میں گئر سیلنڈرز دھماکے میں جلس کا جعبا کفرات کی تعداد دس ہوگئے ایک شخص موقع پر اور نو افراد سیول اسپتال کراچی کے بانس وارڈ میں دورانے علاج جعبا کھوئے دھماکے کے سترہ شدید زخمی بانس وارڈ سیول اسپتال کراچی میں زیر علاج متعدد کی حالت نازو جعبا کفرات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ شمالی وزرستان کے علاقے میران شاہ میں خودکوئے دھماکہ پاک فوج کے نائے قابد اور دو شہری شہید آئی ایس پی آر کے مطابق دھماکے میں ایک شہری زخمی بھی ہوا وزید تاخلہ رانہ سناؤلہ کی دھماکے کی مضمت دہشتگردی کے واقعات ملکی عمد کے لیے تشویشناک کرا سینئر صاحبی عشر شریف قطل کیس کی سپیشل جی آئی تی کا آج آٹھ ماہ اجلاس ہوگا مزید گواہوں کے بیانات کلمہ مند کیے جائیں گے گزشتہ روز سات میں اجلاس میں بھی کئی اہم گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے موسیقی